اسلام علیکم سرورہ ہم کر رہے تھے کلاس ٹین کی ایکسرسائز نمبر 3.4 ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں کوسچن نمبر 2 سٹارٹ کیا تھا اور پہلے پانچ پارٹ کمپلیٹ کیے تھے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا پہلے آپ وہ ضرور دیکھئے گا یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے اس میں سے ایک لانگ کوسچن لازمی پیپر میں آتا ہے میں نے یہاں تک کروا دی تھے اب جو ریمیننگ 4 ہیں یہ میں کروانے کے لئے جا رہا ہوں اس میں ہمارے پاس کوسچن تھا using the theorem of komponendo dividendo تو اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لئے آپ کو پچھلے ویڈیو لیکچر دیکھنا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا پھر اس کے بعد یہ آپ کو ایزی لی سمجھ میں آ رہیں گے اب یہ کوسچن نمبر 4 ہے 6 ہے تھوڑا سائن سے چینج ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے اپلائے کر دینا ہے تو آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری مل سکے تو ہم لکھیں گے بائے کمپونینڈو ڈیویڈنڈو تھیورم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دو ویلیوز گیون ہو ان دونوں کو اوپر پلس کرتے ہیں اور نیچے مائنس کرتے ہیں تو سیم ایز اس ویلیو کو اس ویلیو کے ساتھ اوپر پلس کر دیں گے پھر ہم نے نیچے مائنس کر دینا ہے یہ ہم نے لکھ لینی ہے اوپر والی ویلیو پلس نیچے والی ویلیو ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر ان کے گرد اس طرح سے ہم بریکٹ لگا دیں گے ڈیوائیڈڈ بائے سیم ایز اس اوپر والی ویلیو لکھنی ہے ہم نے مائنس پھر ہم نے نیچے والی ویلیو لکھنی ہے اس اکول ٹو یہاں پہ بھی ہم نے تھیورم اپلائے کر دینا ہے ٹویل اور تھرٹین کو ہم نے اوپر پلس کر دینا ہے اور نیچے مائنس کر دینا ہے اب جب ہم سالو کریں گے بریکٹس کو ختم کریں گے تو ان کے باہر جو بھی سائن ہوگا وہ اندر ملٹیپلائے ہو جائے گا ایکس پلس فور کا ہول سکیر ابھی در پلس ہے جب پلس کو اندر اپلائے کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نیچے کیا ہے ایکس مائنس ٹو کا ہول سکیر مائنس ایکس پلس فور کا ہول سکیر مائنس کو جب اندر اپلائے کریں گے تو سائن چینج ہو جائیں گے کیسے یہ والا مائنس اس پلس کو کر دے گا مائنس پلس مائنس جسٹ ہم نے یہ فرق پڑے گا ٹویل پلس تھرٹین ٹونٹی فائیو ہو جائے گا نیچے بچے گا مائنس ون تو اب ہم نے کیا کرنی ہے کینسیلیشن کرنی ہے یہ دیکھیں ایکس پلس فور کا ہول سکیر نیگیٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہے اور یہاں پہ پوزیٹیو ہے تو یہ اس سے یہ ساتھ کینسل ہو جائے گا ایکس مائنس ٹو ہول سکیر یہاں پہ نیگیٹیو ہے اور یہاں پہ کیا ہے پوزیٹیو تو اب یہ والی ویلیو اس والی کے ویلیو کے ساتھ ہو جائے گی پلس دیکھیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو ون ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو ون ہے یہ 1 پلس 1 کیا ہو جائے گا 2 اور یہ x مائنس 2 کا whole square as it is ہو جائے گا اب اس والی value کے ساتھ کیا ہے minus 1 تو یہ minus 1 اور minus 1 کتنا ہو جائے گا minus 2 اور یہ x پلس 4 کا whole square کیا آ جائے گا as it is آ جائے گا تو یہ والے جو minus 1 ہے اس minus کو میں اوپر 25 کے ساتھ لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس 2 سے 2 cancel ہو جائے گا یہ minus اس minus سے cancel ہو جائے گا اب اس کو میں کس طرح سے لکھوں x minus 2 over x پلس 4 یہ چونکہ اس کا whole square ہے تو میں اس کو whole square میں لکھ دونوں کو کے اوپر لہدہ لہدہ square ہے whole square میں لکھ سکتا ہوں اب میں کیا کروں گا square root لوں گا دونوں طرف taking square root on both sides تو یہ اس سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس x minus 2 over x پلس 4 کس کے اقل آ رہے گا plus minus 5 کے اقل کیونکہ 25 کا square root کیا ہوتا ہے plus minus 5 تو اب ایک دفعہ میں plus 5 لکھ دوں گا اور ایک دفعہ میں minus 5 لکھ دوں گا یہ plus 5 لکھ دیا اور x minus 2 over x پلس 5 is equal to minus 5 ہو جائے گا تو x minus 2 is equal to 5 into یہ x پلس 5 اس سے کیا آ جائے گا اس سے کیا ہو جائے گا multiply تو x minus 2 is equal to 5 کو اندر multiply کروا دیں گے تو 5 5 جا 25 تو 5x ہیدھر آ کے negative ہو جائے گا اور 25 یہ minus 2 ہیدھر آ کے positive ہو جائے گا تو x minus 5 کتنا ہو جائے گا minus 4x تو یہ کتنا ہو جائے گا 27 minus 4 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس divide ہو جائے گا تو x minus 2 into minus 5 into x plus 5 ہو جائے گا تو x minus 2 is equal to minus 5 کو اندر apply کریں گے تو minus 5x minus plus minus 5 5 جا 25 تو یہ minus 5 ادھر آ کے plus 5 ہو جائے گا اور minus 25 یہ minus 2 ادھر آ کے plus 2 ہو جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 6 اور یہ کتنا ہو جائے گا minus 23 تو 6 ملٹی پلائے ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا کہ ڈیوائیٹر ایکس کی ویلیو کیا آئی مائنس 23 ڈیوائیٹ بائی 6 اور ایک ایکس کی ویلیو کیا آئی ہمارے پاس مائنس 27 آور 4 تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا اس کے پارٹ نمبر 6 کا سوری ایک مسٹیک ہوئی ہے یہاں پہ 4 تھا تو ادھر آئے گا ہمارے پاس 4 تو یہ ایکس پلس 4 ادھر جائے گا تو اس طرح سے 5 4 زہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 20 تو یہ ہمارے پاس کیا بنجے گا 22 تو 22 تو جب میں اس کو کینسل کروں گا 2 پہ کینسل کرتا ہوں 2 11 زہ 22 2 2 زہ 4 تو ایک یہ آنسر آیا ایکس کا تو یہاں پہ بھی جو کہ ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے تو ادھر بھی 4 رہے گا تو یہ 5 4 زہ 20 تو یہ 20 ہی رہے گا تو جب میں اس کو سالو کروں گا مائنس 20 پلس 2 تو یہ مائنس 18 بچے گا ہمارے پاس تو مائنس 18 divided by 6 اور ایک مسٹیک یہ ہے کہ یہاں پہ ہے ہمارے پاس x minus 4 تو ادھر جو کہ ہے ہمارے پاس یہ بھی x minus 4 ہے تو ادھر x minus 4 ہی رہے گا یہ بھی x minus 4 رہے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ بھی x minus 4 ہی ہے تو ہم نے اس کو سیم کو کینسل کیا تھا تو ادھر x minus 4 ہے تو یہ دونوں value z ہوں گی تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا x minus 4 تو اس کو یہ ہمارے پاس x minus 4 اس سے جب multiply ہو جائے گا تو ہو جائے گا یہ minus ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس minus 20 رہے گا ٹھیک ہے تو minus 20 plus 2 بچے گا اور یہ والی میں آگے دوبارہ next کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم ٹھیک کر لیتے ہیں تو x minus 4 ہے یہاں پہ بھی x minus 4 ہوگا تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ٹھیک ہے تو یہ plus 20 as it is ہوگا تو یہاں سے میں جو کہہ دوبارہ آگے solve کر لیتا ہوں یہ پچھلے step کو دوبارہ میں نے as it is لیتیا یہ بنجے گا ہمارے پاس minus 4 x اور یہ بنجے گا ہمارے پاس minus 18 تو minus 4 جو کہہ اس سے آکے divide ہو جائے گا تو 2 پہ cancel کریں گے 2 9 minus minus سے cancel یہ plus ہو جائے گا تو 2 9 18 to 2 4 تو یہ کتنا ہو جائے گا 6 x is equal to 22 6 multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو جائے گا تو یہ بھی 2 پہ cancel کریں گے 2 11 are 22 اور 2 3 is 6 تو یہ ہمارے پاس x کے دو answer آئے اب ہمارے پاس اس کا 6th part complete ہوا اب ہمارے پاس اس کا 7th part یہ ہم نے solve کرنا ہے تو ہم نے اوپر اس کو کیا کرنا ہے وہ ہی کرنا ہے by applying component dividendo theorem پچھلے question کی طرح اب ہم نے کیا کرنا ہے component dividendo theorem apply کس طرح سے کہ نیچے والی value کو نیچے والی value کے ساتھ plus کر دیں گے اوپر اور اوپر والی value کو نیچے والی value کے ساتھ نیچے minus کر دیں گے اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو یہاں پہ 1 تو اوپر 2 کو 1 کے ساتھ plus کر دیں گے اور نیچے minus کر دیں گے اب ہم نے کیا کر دیں گے بریکٹس کو اوپن کر دیں گے plus 2 plus square root x square minus 2 plus square root x square plus 2 minus square root x square minus 2 divided by square root x square plus 2 plus square root x square minus 2 minus square root x square plus 2 یہ minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا ہمارے پاس تو ہمارے پاس 2 plus 1 کیا ہو جائے گا 3 نیچے بچ جائے گا 1 تو یہ negative ہے اور یہ positive ہے تو یہ cancel ہو جائے گی یہ positive ہے اور یہ negative ہے تو یہ ہمارے پاس cancel ہو جائے گی جب میں ان دونوں values کروں گا add تو اس کے ساتھ 1 ہے اس کے ساتھ بھی 1 ہے تو 2 square root x square plus 2 اسی طرح سے جب میں اس والی value کو اس والی value کے ساتھ کروں add تو ادھر بھی ہمارے پاس کیا جائے گا 2 into square root x square minus 2 is equal to 3 یہ 2 سے 2 cancel ہو جائے گا اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا square root دونوں کے اوپر لیدہ ہم اکٹھا کر لیں x square سے cancel تو ہمارے پاس کیا بچے x square plus 2 over x square minus 2 is equal to 3 3 is 9 x square plus 2 is equal to 9 multiply by x square minus 2 x square plus 2 is 9 multiply کر دوں 9 2 18 9 x square آ کے minus ہو جائے گا اور یہ plus 2 آ کے minus 2 ہو جائے گا تو یہ بنجے گا minus 20 تو x square minus 9 x square ہو جائے گا minus 8 x square تو ہمارے پاس کیا بنا minus 8 x square is equal to minus 20 x square is equal to minus 20 by minus 8 minus minus سے cancel تو جب میں اس کو 4 پہ cancel کروں گا تو 4 5 is 20 4 2 is 8 تو یہ 4 پہ cancel ہوگا اب square کو ختم کرنے کے لئے جب میں square root لوں گا تو plus minus square root 5 over 2 تو یہ اس question کا ہمارے پاس answer complete ہوا اب ہم کرنے لگیں اس کا 8 پارٹ تو یہ میں لکھ ہم کریں گے by component dividendo theorem component dividendo theorem تو دونوں values کو اوپر ہم کر 8 پی سکیئر یہ اوپر والی value آگی تو اس میں ہم plus کر دیں گے نیچے والی value x square plus 8 p square plus square root x square minus p square اور نیچے انہی دونوں values کو کر دیں گے subtract مطلب کہ minus تو یہ جو کہ ہم component dividendo theorem کے formula میں ملتا ہے minus x square plus 8 p square plus x square minus p square is equal to 1 اور 3 کو اوپر plus کر دیں گے اور نیچے minus کر دیں گے اب جسٹ ہم نے plus کو اندر اپلائے کرنا ہے اور minus کو اندر اپلائے کرنا ہے ہم نے کیا کیا ادھر plus کو اندر اپلائے کیا تو کوئی فرق نہیں پڑھا minus کو اندر اپلائے کریں گے تو یہ minus اس plus کو کیا بنا دیں گا minus بنا دیں گا اب یہ positive ہے اور negative ہے تو cancel ہو جائے ہمارے پاس یہ positive ہے اور یہ negative ہے cancel ہو جائے گی اس کے ساتھ بھی 1 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 1 plus 1 2 square root x square plus 8 p square divided by اس کے ساتھ ہے minus 1 اس کے ساتھ ہے minus 1 تو minus 1 اور minus 1 minus 2 ہو جائے گا minus p square تو جب cancel کروں گا 2 2 2 4 اور یہ minus as it is تو یہ 2 اس 2 سے cancel اور یہ minus اس minus سے cancel اب square root جب میں لوں گا تو whole کے square میں آجے گا 8 p square divided by x square minus p square is equal to 2 اب یہاں ہے square root square root کو ختم کرنے کے لئے ہمیں squaring کرنی پڑتی ہے دونوں طرف تو ادھر بھی squaring کروں گا میں اور ادھر بھی squaring تو یہ اس سے cancel ہو جائے ہمارے پاس کیا بجے گا x square plus 8 p square over x square minus p square is equal to 2 2 is 4 x square plus 8 p square is equal to 4 into x square minus p square multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 4 جب اندر multiply کر دیں گے ہم تو اس طرح سے بن جائے گا تو x square کی value کو ایک طرف کر لیتے 4 x کے نیگٹیو ہو جائے گا minus 4 p square plus 8 p square minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس کتنا بنے گا minus 4 minus 8 minus 12 p square x square minus 4 minus 3 x square x square is equal to minus 12 p square divided by minus 3 minus minus سے cancel اور 3 4 is 12 4 p square ہو گا x square ہے اس کا square ختم کرنا ہے تو ہم square root لے لیں گے اس طرف b اور اس طرف b تو یہ square square root سے cancel تو ہمارے پاس x is equal to 4 کا square root ہوتا ہے 2 اور یہ square root سے cancel ہو جائے p تو ہمارے پاس x equal to x plus 5 whole cube minus x minus 3 cube plus کر دیں گے نیچے والی value x plus 5 یہاں پہ 3 ہے تو ان کے گرد پہلے ہم جو کئے بریکٹ سے لگا لیں گے x plus 5 cube minus x minus 3 cube minus x plus 5 cube plus x minus 3 cube is equal to is 13 اور 14 کو اوپر ہم plus کر دیں گے اور نیچے ہم کیا کر دیں گے minus ٹھیک ہے اب جو کہ ان بریکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے plus کو اندر apply کر دیں گے plus کو جب اندر apply کیا تو یہ بریکٹ ختم ہو جائے گی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طرح پہ یہاں بھی ہم کریں گے ایسے ہی x minus 3 ڈی ڈیو ڈیو کیوب ڈیوائیڈ دائی یہ ما آئیہہ یہ 같은데 مائنس выбرا گا مائنس ون اورن oddPress مائنس اس گیا جس دعام تو امائنس مائنس�ا دعام ایسڈور یک ٹڈور رائے پر界 پر کیوب مہت ایک موڑی مٹ ڈیورگی ممیdio یک ایسیڈور ڈ blir جاتیہ مرد جیسی ڈیور JUL both sides cube root on both sides تو cube root میں لوں گا یہاں پر divided by x minus 3 raised to the power 3 cube root اس طرح سے لیتے ہیں یہ cube root ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا بھی cube root لے لوں گا میں تو یہ 3 اور 3 same ہے تو یہ cancel ہو جائے گا x plus 5 over x minus 3 27 کا جب میں لیتا ہوں تو 3 9s تو 3 کی power 3 3 کی power 3 آتی ہے تو میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں 3 raised to the power 3 ٹھیک ہے تو یہ 3 یہ same ہو جاتی ہے power تو یہ 3 as it is آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ multiply ہو جائے گی اس طرح سے 3 کو اندر ہم multiply کر دیں گے 3 3s are 9 اب x کی value اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں minus 3 x ہو جائے گا ادھر آ کے plus 5 ادھر آ کے minus ہو جائے گا تو یہ کتنا بن جائے گا minus 14 یہ کتنا بن جائے گا minus 2 x تو minus 14 یہ minus 2 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا تو 2 7s are 14 تو x کی value ہمارے پاس 7 آئی اسی کے ساتھ ہماری exercise number 3.4 complete ہوئی یہ بہت important portion ہے اس میں سے ایک long question ضرور آتا ہے میں نے ایک ایک question کر کے سمجھایا ہے جو پچھلا ویڈیو لیکچر ہے اس کا لنک آپ کو description box میں مل جائے گا next ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ میں next exercise کرواں گا جس کا لنک آپ کو اس کے description box میں مل جائے گا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے جو نہ سمجھ میں آئے اس کو comment box میں ضرور پوچھئے گا اگر میرا method پسند آئے تو ضرور like کیجئے گا channel کو ضرور subscribe کیجئے گا اللہ حافظ مل جائے گا